ایک اور سوال کیا گیا تھا کہ آخر کتنے ایسے لوگ ہیں مزید جن کے خلاف کاروائی ہو رہی ہیں اس کی بھی انہوں نے واضح تعداد نہیں بتائی مگر باقاعدہ طور پر فوج کے ترجمان پہلے ہی پریس لیس کے ذریعے یہ کہہ چکے تھے کہ مزید افسران کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اب یہ کورٹ مارشل کی کاروائی شروع ہونے کی جو اب باقاعدہ خبر ہیں یہ چند دن پہلے ہی آپ نے سنا ہوگا جو صحابق وزیراعظم ہے عمران خان صاحب ان کی طرف سے اس اندیشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ شاید ان کو بھی فوجی حکام کے حوالے کیا جا سکتا ہے نو مئی کے حملوں کے انظامات میں اور اس حوالے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ ایک رٹ درخواست بھی دائر کی تھی جس میں استدا کی گئی تھی کہ ان کو روکا جائے فوجی حکام کو اور خاص طور پہ جو پنجاب کی حکومت ہے اس کو روکا جائے کہ وہ نو مئی کے چند دیگر ملزمان جو ایک سو دو سے زائد تھے شروع میں ان کی طرح عمران خان کو بھی جو ہے نو مئی کے واقعات میں ملفز ہونے کے الزام میں فوجی عدالت کے حوالے نہ کر دیں تو یہ درخواست جو تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر تو ہو گئی ہے مگر اس کے ساتھ ہی یہ بیچ میں کوئی بریک آئی ہے تو یہ جو درخواست تھی اس کے اوپر ابھی سماعت کے لیے یہ مقرر تو نہیں ہوئی مگر اس درخواست کا آنا اور اس کے دو دن بعد اب فوج کے ترجمان کی طرف سے ایک بار پھر اس عظم کا اعادہ کرنا کہ جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف بھرپور انداز سے کاروائی ہوگی یہ بڑی ہی ایک اہم بات ہے تو یہ تو ایک اہم معاملہ تھا دوسرا جنرل فیض حمید کے حوالے سے تو انہوں نے یہ بات کلیر کر دیا ہے کہ کوئی اور بھی جو سیاستدان ہیں یا سیویلین ہیں اگر وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ کسی ایسی سرگرمی کے حوالے سے جس میں وہ کوئی اپنے ذاتی یا سیاسی مفادات حاصل کرنا چاہ رہے تھے تو پھر ان کو بھی جنرل فیض حمید کے ساتھ ہی فوجی عدالت کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا تو اس کے علاوہ آج بلوچستان کے حوالے سے بھی فوج کے ترجمان نے کچھ بڑے واضح پیغامات دیئے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دہشتگردوں اور سہولتکاروں کے خلاف تقریبا 32,173 آپریشن کیے گئے ہیں اور انہوں نے اس بات کا بھی کہا ہے اعادہ کیا ہے کہ ان فوج یہ اچھی طرح جانتی ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ بلوچستان کے عوام میں احساس محرومی پایا جاتا ہے اور یہ جو احساس محرومی اور ریاستی جبر کا جو تاثر ہے فوج کے ترجمان کے مطابق اس کو بیرونی امام پر مخصوص اناثر اپنے منفی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اب یہ دہشتگردوں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس کو اس لیے ایکسپلائٹ کرتے ہیں تاکہ بلوچستان میں ترقی اور عوامی فلاہ و بہبوت کا جو جاری عمل ہے وہ خوف و حراس کے ذریعے متاثر کیا جا سکے اور یہ ایک بڑی ہی ایک مشکل سی صورتحال ہے بلوچستان میں نہ صرف یہ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کے لیے بلکہ ہمارے تجزیہ کاروں کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال ہے جس میں ایک طرف تو فوج کے جو ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احساس محرومی موجود ہے بلوچستان کے اندر مگر دوسری طرف ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس احساس محرومی کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور جو بیرونی فنڈز کی مدد سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر سے فنڈ لیتے ہیں اور اس تاثر کو ہوا دیتے ہیں کہ بلوچستان میں ترقی نہیں ہوئی اور احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے مگر دوسری طرف فوج کے ترجمان اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جن علاقوں کو دشتگردوں سے کلیر کروا لیا جاتا ہے اور وہ علاقے جب سیول انتظامیہ کے حوالے کیے جاتے ہیں تو سیول انتظامیہ بظاہر اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں تسلسل کے ساتھ رکھ سکے اور اسی وجہ سے بہت سے دشتگرد جو ہیں وہ واپس ان علاقوں میں بھی آ جاتے ہیں تو اب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر دشتگردوں سے جب علاقے کلیر کروا لیا جاتے ہیں تو سیول انتظامیہ ان علاقوں میں اپنی ریٹ قائم کیوں نہیں کر سکتی یعنی پولیس ہے یا لیویز ہیں یا دوسری فورسز ہیں تو سیول انتظامیہ وہاں پہ اپنی ریٹ قائم کیوں نہیں کر سکتی اور سیول انتظامیہ کی استعدادکار جو ہے یا ان کی کپیسٹی بیلڈ کرنا کس کی ذمہ داری تھی یا پھر پولیس کی یا لیویز کی جو کپیسٹی بنانا ہے وہ کس کی ذمہ داری تھی تو اب کچھ سوال جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم وہ بھی آپ سے لیتے ہیں مگر ایک اور خبر بھی آپ کو بتاتے چلیں آج سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے اور وہ فیصلہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسس تارک محمود جانگیری کے حوالے سے اور اس میں تارک محمود جانگیری سے مطلق جو کراچی جنورسٹی کے ایک سنڈیکیٹ نے اپنا ایک فیصلہ جو تحریری فیصلہ جو میڈیا میں بھی ریلیز کیا گیا تھا اس فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ کے دو معزز ججز نے جو ہے وہ موتل کر دیا ہے یعنی اس پہ مزید عمل درامت نہیں ہوگا مگر اس فیصلے کے اندر بھی ایک کیچ ہے وہ فیصلہ کس بنیاد پہ موتل کیا گیا ہے اور کیا سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے اس فیصلے کے بعد جسس تارک محمود جانگیری کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں گی یا بڑھیں گی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے مگر پہلے فوج کے ترجمان کے حوالے سے جو پریس کانفرنس ہے اس پہ کچھ سوالات آ رہے ہیں اور ہمارے سامنے ایک سوال ہے فرحان خان صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ترجمان کے ادارے کو اس قدر تسلسل سے کیوں پریس کانفرنس کرنا پڑ رہی ہیں کیا ان کی یہ پریس کانفرنس سیاست معیشت اور نظریاتی بحثوں پر مشتمل ہو کر ایک سیاسی پریس کانفرنس نہیں بن جاتی کیا یہ سیاستدانوں اور پارلیمنٹ کی ناکامی ہے کہ ان فورمز کی بجائے فوج کو بار بار پریس کانفرنس کرنا پڑتی ہیں جی ہم بالکل یہ جیسے فوج کے ترجمان نے کہا کہ بلوچوستان میں جب دہشتگردوں سے علاقے خالی کرا دی جاتے ہیں تو وہ علاقے سیول انتظامیہ کے حوالے کیے جاتے ہیں تو سیول انتظامیہ ان پر کنٹرول نہیں کر سکتی تو دہشتگرد پھر واپس آ جاتے ہیں تو مسئلہ کچھ میرے خیال میں ہمارے پورے پاکستان کا یہ ہے کہ جن معاملات پر سیول انتظامیہ کو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر سیول انتظامیہ جب ان معاملات کو ہنڈل نہیں کر سکتی ان کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے تو پھر فوج کے ترجمان کو وہ خلا پور کرنا پڑتا ہے وہ خلا کو جو پور کرنا پڑتا ہے تو آبویسلی اب یہ سیاسی مخلوق تو وہ خلا پور کرنے سے رہی تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت سارا قصور سیاسدانوں کا تو ہے سیول انتظامیہ کا تو ہے سیاسی جماعتوں کا تو ہے مگر پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی کمزوریاں سیاسدانوں یا سیاسی جماعتوں میں یا ایون کے سیول حکومتوں میں ہوتی ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنا کا کام جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ فوج کے ادارے کا ہے اس میں جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں جو میڈیا ہے جو عدالتیں ہیں یہ مل جل کے حکومتوں کی اور سیول انتظامیہ اور سیول جو سیاسدان ہیں ان کی کمزوریوں کا خلاف پر کرتی ہیں تو اس لیے میرے خیال میں یہ بات بالکل درست ہے کہ بار بار کی ان پریس کامفسوں کا ایک نقصان اور بھی ہوتا ہے اور وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ فوج کر رہی ہیں اور اگر اس تاثر کو زائل کرنا ہے ہم نے کہ اس ملک کو فوج نہیں چلا رہی تو پھر میرے خیال میں فوج کے ترجمان کی پریس کم سے کم ہونی چاہیے اور بالکل میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک جینوین قویسٹن ہے جو آیا ہے تو اس کے علامہ پھر انہوں نے ایک اور سوال ہے عمر خان صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈی جی آئیس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ہم کسی کے طرف دار یا مخالف نہیں ہیں اس بیان میں کتنی صداقت ہے دیکھیں صداقت اتنی صداقت ہے جتنی صداقت اس بیان میں ہے کہ پاکستان میں میڈیا ازاد ہے اتنی صداقت ہے کہ جتنی صداقت اس بات میں ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ بردست ہے اور فوج کے ترجمان کے اس بیان میں اتنی صداقت ہے کہ جتنی صداقت اس دعوے میں ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں وہ بڑے باغتیار وزیراعظم ہیں اور وہ منتخب وزیراعظم ہیں اور یہ حکومت بھی جو ہے وہ فام پنتالیس کے مطابق منتخب ہے تو اب آپ آگے خود سوچ سکتے ہیں کہ اس بیان میں کتنی صداقت ہے میں نہیں سمجھتا کہ اکثریت لوگ اس بیان پر یقین کریں گے کہ جو فوج کا ادارہ ہے وہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت میں بات نہیں کرتا